بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کہ مصابت کے ساتھ ہی کام چلتا ہے اسی کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے نہ کہ ہم بڑھنے والبوم پولیٹکس کریں تو اس میں کوئی تاریلی اگر کرنا ہوں میں تاریل قادری صاحب کے ساتھ تہلے بھگی کے زمانے میں دو ہمارے اندر ساتھ ہوتی گکشور اب بھی ہو گئی تو اس میں کوئی تاجیب کی کیا بات ہے یہ نہیں تاریل بی 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 کاریلی کمانے میں تو ٹھئے چل لیکن ابھی یہ وہی تاریل قادری صاحب ہے چیزیں جائے آپ کو دیکھیں سیاست میں پیپلز پارٹی یہ بی کاریلات آپ کو سیاست جاتی ہے کیا سیاست جاتی ہے کیا تو کنی کرنا ہوں یہ بات ہے آپ نے سیاست کا ذکر کیا پیپلز پارٹی انتخابی طور پر سیاستی طور پر کیا فائطہ نظر آتا ہے ان کے ساتھ میری بیشنی میں دیکھیں جتنے لوگوں سے آپ ملیں یہ بتنے تفاق ہوگا نہیں آپ کو فائدہ ہوگا مہین صاحب آپ کا کیا تفسرہ آیا ہے تاکسل پیپلز پارٹی بڑی جنات ہے آپ تو تاریف کرتے ہیں کہ بڑی جدہ رہتا ہے بی بی سادہ کی باتی لوگوں کی تاریخ کا حصہ ہے امار خان صاحب تابلہ لیڈر نے تو چہتر لاکھ چہتر لاکھ بلکہ ووٹ لیے انہوں نے دوزار تیرہ میں اب یہ ستر ستر چہتر لاکھ ووٹ لینے والی جماعتیں ہیں تاریل قادری صاحب کے پاس کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے صدرہ خان خود چل کے جا رہے ہیں تو کیا ایسی ان کے پاس چیز ہے تاریل قادری صاحب کے پاس جو کہ یہ جماعتہ کسی چلی جا رہی ہے دیکھ سوگا اصل یہ جو الانچیز ہو رہے ہیں یہ ماجونہ بھی الانچیز ہوئے بھی اور ایسے الانچیز ہوئے کہ گومنٹ پارٹی جو ہے یا گومنٹ یا دکٹیٹرشپ یہ ظلموں ستم کر رہی ہے لوگوں کے زائر چھین لگے اور جمہوریت کو خطرہ ہو گیا تو الانچیز بنتے ہیں وہ سیاسی الانچیز ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے کہ کسی ایک شخص نے سب کو بلا لیا اور وہ شہری بھی کہنے کا کہو اس کا اس ملکتی سیاستے بھی کوئی طرلک نہ ہو نہ اس نے الانچین لانا ہے نہ کبھی لڑا ہے نہ اس کو ووٹ ملنے ہیں تو حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تمام پولٹیکل پارٹی تمہیں انہیں مادے میں جید ہو جاہد بھی کی انہیں ہیں تو اپنے پارٹی میں جید ہو جاہد کی یہ تو طرح کے انصاف یہ پولٹیکل پارٹی نہیں ہے یہ ایک شخص اسے لیڈ کر رہا ہے اس کے حساب اپر کلاس اپر کلاس کے ہمیں مانتے ہیں کہ وہ ایک جماعت ہے جس میں باکارڈا چھتر لاکھ ووٹ لیا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ چھتر لاکھ ووٹ لینے والی جماعت کے سرگرہ ستر لاکھ ووٹ لینے والی جماعت کے سرگرہ کہ جس وقت انہیں چوتر لاکھ ووٹ لیے اس وقت لوگوں کے سامنے یہ ایکسپوز نہیں ہوئے تھے انہیں نے یہ چار سال میں اپنے کو ایکسپوز کیا یہ انہیں پہلے تو دھرنہ دھرنے کی کوشش کی کہ یہ میرے ساتھ داندلی ہو گئی پھر انہیں نے دھرنے دیئے پھر انہیں نے ڈالی گلوچ کی یہ پلیٹیکل پارٹیز کرتی نہیں ہیں اب یہ جو یہاں بیٹھ کا اکٹھے ہوکے اصل مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ آدھے الیکشن ہونا ہیں سینٹ کا مارچ میں الیکشن ہیں اور اس الیکشن کے نتیجے میں مسلم اریک مہین مجاریٹی میں آجائے گی اور ان کی یہ بڑی دراغوں میں اگر مسلم اریک مہین مہین جس کے پرائیم میسٹر کو انہیں سب میں مل کر میں بھی عدالت کے ثلو اسے ڈسکوالیفائی کرایا پھر میں کہوں گا آپ کہلے یہ نہ کہو جس کو غلط طور پر ایدمیہ نے ڈسکوالیفائی کیا کروانے کے بعد اب ان کی اسی بجیے انہیں پڑی کہ ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد ان کا خیال تھا کہ مہینہ نوازشریف اور اس کا خاندان فارغ ہو گیا لیکن ہوا یہ کہ پولیٹیکس اپنی جگہ موجود ہے لوگ اپنی جگہ موجود ہیں انہیں پرائیم میں سے ریلیکٹ کیا ہوا تھا جس وقت انہیں نے ڈسکوالیفائی کیا تو وہ بہتہ پوپلر ہو گیا تو اس نے کہا میں یہ بات ختم کروں تو اس نے لوگوں نے کہا کہ اس کے ساتھ درم ہوا ہے اس لیے میں یہ سمیتا ہوں تو یہ تمام سانت کے الیکشن کے لیے ہے اور یہ جو بار بار کر رہے ہیں تبھی عدلیہ کے خلاف یہ لگنے ہیں اور فوج کے خلاف مین لیگ اور مینہ نوازشریف تو ہم ان کے حفاظت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کی فوج اور عدلیہ اتنی کندور ہے کہ جس کو حفاظت کی ضرورت پڑ گئی کہ عمران خان ان کے حفاظت کرے یا یہ تحرول قادرے کرے اس لیے میں یہ سمیتا ہوں کہ اس ملک میں الیکشن کی ضرورت ہے ٹھیک الیکشن کے ذریعے یہ ملک اکٹھا رہا ہے تو وہی بارم خان کا یہ بتائیے وہی صاحب نے تو کہا ہے کہ سینٹ الیکشن جو ہے وہ روکنے کی کوئی سازش ہے اس کے لئے تو گھٹ کے اوڑ ہوتا لگا رہا ہے آپ کو اس سارے جو اکٹھ ہوا ہے اس کے پیچھے کیوں مقاصد لگا رہا ہے کیا واقعی میں آپ کا رستہ روکنے کیلئے کیا جا رہا ہے اسے لیے رخمانے وہ ہم ایک بار پہتا ہے کہ جتنے جو گھٹ کے اوڑ ہو رہا ہے یہ مسئلہ ملک ملک کی حکومت کے خلاف ہو رہا ہے لیکن ہم نے سناتا ہے یہ ہمارا حکومت کے خلاف نہیں بلکہ یہ پاکستان کا ملک کے خلاف ہے جمہوریت کے خلاف ہے ملکی حکومت کے حکومت میں معاشی حکومت میں سیاسی حکومتے حکومت میں سب اس کے خلاف ہے کیونکہ اس حقنا آپ پاکستان کو اندرلی نہیں دیکھیں اس کی بجائے آپ اس کو دن اوقات آرکا دیکھیں پوری دنیا کے ایک دو مالک گتارکہ بلیں یا اسرائل کی انڈیا کی یہ پاکستان کی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی افراد بہادر افراد ہیں کسی سے بڑھ سکتے ہیں یا ان کے پاس تکلیت موجود ہے اپنے ملک کا دفعہ کر سکتے ہیں دبتہ انہیں حکم کا دکھائیتا ہے ان کا اجندہ یہ ہے کہ پاکستان کو فوجی طور پر معاشی طور پر معاشی طور پر معاشی طور پر اور مسئلہ کی بنیاد پر کخصیم کر کے کمجاب کر دیا جائے اور یہ لوگ تو اس وقت جو پر میں یہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ الیکشن کا سال ہے آنسمنٹ ہو گئی ہے کوئی طور پارٹیوں نے اپنے بورٹ بنا دیئے کہ آپ اپلائی پرے ہم الیکشن میں جا رہے ہیں تو یہ تو بردو وقت کی رہنی ہے اس وقت یہ شروع کرنا کہ ہم درنوں میں جائیں گے جو ہم کیا کریں گے میں اپنے دیانچے سوال سوڑے جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ پتے پاکستان کی درنوں کی جماعت نہیں ہے تو میں دیکھنے میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کا اتنی بڑی جماعت کا تو پہلے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت رہی ہے اس کا ان کے پاس اس طرح جا کر بیٹھنا یہ یہ تطہہ ہی نہ ملکتا ہے اور یہ بھی کمی نہیں آتی کہ کیا مجھا ہے خاندر یہ تو پوچھنا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ بھی بتا دیں آپ نے کہہ کہ انتخابات کا فعل اور عالمی ساسیاں بلکل سارے ایلمنٹ ہوں گے لیکن مجھتا ہوں کا ثانیہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے لیکن چودہ افراد کے جانے چلی گئیں اور واقعہ کب وہ جویں دے گا چودہ میں ہونا میں چاہیے تھا کہ وہ جو قاتل کے جو ذمہ دار تھے ان کو سزا دے دی جاتی ان کو کیسے کے دار تک پہنچا دیا جاتا اس میں بھی کچھ غفلت تھی آپ نے پولی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی افسوس ہے ایک ان ہوئے ہو گئی بات پیاد میں سیکھیں بیٹھے کی تھی دوسرے بات میں ایک تسیل کر دیں اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ چودہ چودہ نہیں ہے دس ہے دس ہے ہمپنے چار سے جو ہی غفلت نہیں ہے سب بہت اللہ کو جو خاص بھی ریکن بڑھا نہیں ہے نہیں نہیں کہ ایک کمتی ہے یہ جان بھی کمتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے اگر یہ دہنے وغیرہ چھوڑ دیں شاہست چھوڑ دیں سارے تو ایساف مل جائے گا جن کے ساتھ ظلم ہوگا بلکو چھوڑ دنوں پر بہت یہ سنبھائیے کہ دس جانے چلے گئی سانے مولدیا ٹاؤن میں اور دس جانے تو بہت زیادہ ہوتی ہے ایک جان بھی جانا بڑی کیمتی جان ہوتی ہے چلے گئی اور کہہ رہے تو اس کے لیے ہمیں کچھے ہو گئے ہیں اکسندھ میں آپ کی حکومت ہے دو بار دارہ میں ہویا سانے بلدیا ٹاؤن زندہ جلا دیا گیا تین سو لوگوں کو اس کا تو کوئی ریٹس میں دیا لوگ تو آپ کو یہ دی پیسے بینزی گھتے سادہ کے قاتل تو آپ نے پکڑے نہیں باقی مولدیا تھوٹر ہے اس پہ آپ نے غور نہیں کیا تو یہ مولدیا کا سامیہ بھی اہامر لیکن باقی چیزیں بھی تو یاد رکھنی چاہیے نہیں وہ تو آپ کے بات صحیح ہے کہ یاد تو سب ہی رکھنی چاہیے ہر چیز رکھنی چاہیے ہر چیز کا افتحال ہوتا ہے اس نے اس طرف پر ہر پرسنیلٹی حل موکر کی بات ہوتی ہے لیکن یہ ایک تاہرال خادمی صاحب کے ساتھ ایک یقلیتی کئی ہے کہ چلے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ اپنا سانیہ ہوگا دوہزار چوہدہ میں ہوگا اتنا ٹائم دوھر گیا آپ کے ساتھ شرید ہوگا ہمارے کے بارحال بہت ظلم ہیا تھا اور ایک خاتون خاص پر اس کے بچوں کا جب دن ہوگی ہوا ایسا تو بہت افسوس ہیا تھا لیکن دیکھیں اگر ہم اسی طرح لوگوں کے بھادسے یا مرنے پر اسی طرح ہمیشنے اپنی سیاست کرتے رہیں گے تو پھر لوگوں کو انساس کہاں ملیں گے اگر تو ٹھیک کہہ رہا ہے ایک تو لوگوں کی لاشت کے سیاست نہیں کرنا اسی طرح ہمارے ملک میں حالات خراب ہی ہوتے جائیں گے لفرتوں پھر پھلتی جائیں گے لبنہ یہ واقعہ وہ 17 جنوب دوہزار چودہ تھا اس کے بعد پاروک عادی صاحب نے بھرنا دیا اگرس میں اس کا ایک دنوازی حضر یہ بھی تھا کہ انساس بھی لانا ہے مختلین کے مرسا کو قصاص اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے یہ بات بتائیں کہ اس وقت جب کہ یہ بخم ابھی تازہ تھے اور جہاں بھاک بنے والوں کا یا شہدات کے کفر بھی بھی جائے نہیں دیتے اس وقت تو بھرنے کے بارے میں پیٹل پارٹی کا موقف کیا تھا پارلیمنٹ کے اندر انکم کا موقف کیا تھا کہ یہ سخدم کی ایک سخدم کے خلاف یہ خودشیشاں ساکھ بھی تقریب ہے تنہیے آپ کہ امران خانے کا یہ نوازی کا منشی ہو گیا حالا وہ سسکن کا منشی تھے نوازی کا منشی نہیں تھے سسکن کی بات کر رہے تھے انکم کا موقف کیا تھا جس میں ابھی بات ہوئی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ تراتی سے مصطفہ کمال فاروق ستار صاحب شغدا کے خون کا کوئی انصاف بنانے کے لیے آگیا بھائی بلدیا تاؤن اور جس کا بھی آپ نے ذکر کیا اس کے بعد جب یہ جسوس گیا جائے مارا میرے تو پچاس لوگ مزر یوں مار دیئے گا سڑکوں بجے سے پرندوں کا جاروروں کو شکار کیا جاتا ہے جو ان کے بہت سے پورا دوری ماشاء اللہ قطب غارت کا اور اس تارڈیٹ کے لیے انگو آتا اور اس تارڈیو کو سانچن کرتی رہی ہے لیکن ان دو بڑے واقعات کے بجنگ ہیں تو اس مجیم ٹارٹی کی نیڈر شیطے کا ماشاء اللہ پی اکتی ہو گئی ہے اور جتنا بڑا بجرم ہے نارا جی جتنا بڑا سکتے کمانڈر تھا جتنا بڑا وہاں پہ تارڈیٹ کھنر تھا وہ اتنی زیادہ سے پی اکتی میں جا رہے ہیں اس نے کہا کہ میں دلیباد ہوں گے جمارہ دلیباد ہوں گے تمہیں پچھلی ہوگا لیکن یہ بہت بھی اب آگیا ہے ماشاء اللہ جادہ لی وہ شہدہ کے خون کا بڑا لینے کے لیے اور قصاص کے لیے اور چارے کام کے لیے دیکھیں آپ کو اس دن کا یاد کریں رات اور گیڑ میں یہ کاروائی شروع ہوئی اور اس کے بعد یہ جب کتل ہوئے ہیں یہ تو گیارہ سرہ گیارہ بھی بڑا رہا ہے اس نو بس گھنٹے کا گام کیا کیا ہوتا رہا کنیڑا سے کیا کیا اشتیار گیڑ پکری نہیں ہوتے نہیں وہ کسی جب ہوتے ہیں لیکن یہ ایک مال نکانا چاہتا ہے پنجاب حکومت کے ہاتھ میں پھول گئے ورنہ یہ جب پوست مہتمری پوڑ یہ کہا رہی ہے کہ چار لوگ آتے ہیں جن کی گولیاں جو لگیاں وہ سر سے لگیاں میچے کو گئی ہیں چھٹ سے آئی ہیں گولیاں یہ پتہ تکروں چھٹ پہ کون لوگ تھے پھلوسلال سے نہیں تھے چھٹ پہ گولیاں کے دم سے آئیں اس نے چلائیں یہ سارا معاملہ کیا ہوا لیکن بس وہ کیونکہ ددہ کا فراج ہوتے ہیں وہ ان کا چکل ہو گیا حکومت کے ہاتھ میں پھول گیا اور یہ آخری بات یہ سوالے سے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پہلا کام یہ ہوتا ہے بختولین کا ان کا بلساقات کے شواہد جنہوں نے محفوظ کر لیا جائے بلکہ کی لبنہ آپ یہ دیکھیں فرانزکھ ٹیم گئی تفتیشی ٹیم گئی جو آئیٹی یہ اکیس یا بیس دن تک سارا القادری نے وہاں پہ انہیں بچھلے نہیں دیا جائے بارباس پہ جائے سکر جو تھی وہاں پہ اور جب ٹیموں کو جانے کی اجازت دی حضرت نے تو وہ اپنا دروازے کھڑ کیا رہشن ڈان دیرانے سب مرمت ہو چکے یہ شراہت جو ہے وہ کس نے اضائے کر دیا بلکہ صاحب ایک تو آپ سینئر سیاست دان ہیں اپوزیشن صاحب کا تعلق لیکن ایک کانون ڈان کے طور پہ بھی آپ بلکہ صاحب تیکسز کرتے ہیں وہ بتائیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دس لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو رہتے اور پلیاب حکومت یا حکومت جو حکومت ایک وقتہ مسلمی مہن کی اس کو ہم جلدار بھی کھڑاتے ہیں بے دو در چیدہ کا ایک واقعہ ہوگا اس کے موزنوں کو موجرے میں تکسرے کے دار پر کیوں نہیں پہنچایا گیا تو یہ بتائیے کہ کانونی طور پر کتنے اگرامات کیے گیا اور پروسس میں پڑا آئے یہ کیس کوئی کاروائی ہوئی نہیں سوالے سے میں مجھے دونے میں تکر آپ نے کہ یہ دک سبا تو یہ جو لوگ قتل ہوئے یا شہید ہوئے یہ گومت کہتے ہیں یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو فائرنگ ہوئی تو ان پولیس نے ریاکشن میں گولیاں چلائیں جو کہ بڑی بزنی دکھائی انہوں نے تو اس طریقے سے اگر چھت سے فائرنگ ہوئی تھی تو انہیں اس طریقے سے گولیاں چلائیں کہ وہاں پر لوگ قتل ہوگا شہید ہوگا اب ہوا یہ جب لوگ شہید ہوگئے شہید بہت ہوئے ہیں یہاں انہیں سو سکتر میں ایک دن میں چھتیس لوگ مالورڈ پر شہید ہوگا تھے یہاں پر تئیس مارک انہیں سو تیہتر کو لیاقت باغ میں جب فائرنگ کرائی گئی تو ولی خان دس پنرہ لاشے لے کر صبح خیبر پختونخواہ اس وقت سراد کہتے تھے وہ گئے وہاں انہوں نے گئے یہ پلیٹکل لوگ ہوتے ہیں انہوں نے وہاں جاگے کہا کہ بھئی یہ ملاشے لے کر آیا ہوں ان کو پنجابیوں نے نہیں مارا ہاں جی ان کو گومن نے مارا ہے تاکہ وہاں پر پنجابی اور پختون فساد نہ ہو جائے یہاں پر تو فاشیدن بھی رہی ہے لوگ مرتے بھی رہی ہیں شہید بھی ہوتے رہے ہیں یہاں پلیٹکل سٹرگل میں لوگوں نے جانے بھی دیئے ہیں یہاں ملکہ ہر معاملے کا یہ حال نہیں ہے کہ ایک شخص باہر سے آگئے اور پھر وہ ایف آئی آر بھی بہتر لکھائے اس کے بعد ایف آئی آر کے بعد مقدمہ ان کے مقدمہ بہشت زدی و بالت میں چل رہا تھا یہ مجھے اس لئے پتا ہے کہ ایک مقدمہ جوزف کالوانی کا جو کریشن کا تھا میں اس میں بکیم تھا نہ جاتا تھا دہشت گردی اطالت تو ان کا بھی اسی جج کے پاس کیس لگا ہوا تھا یہ جو انہوں نے ایف آئی آر کی لکھائی اور ان کا استغاثہ بھی چل رہا تھا ہے جی وہ دونوں مقدمے چل رہے ہیں اب کانونے میں تو جو انہوں نے ایف آئی آر لکھائی اور جو استغاثہ کیا یہ ساکست ہوئے نہیں تھے تو یہ اف آئی آر نہیں پوری سے انہیں لکھی گئی انہوں نے استغاثہ کر دیا اب فیصلہ جو ہونے ہیں یہ ایف آئی شت گردی کی عدالت میں کرنا ہے یہ میں آپ کو کانونے بات بتا رہا ہوں اب یہ کر رہے ہیں جیسے انہوں نے عدلیہ کو یوز کر کے نواز شریف کو ناہل کر آر دلائے نہیں بات میں مطلب نہیں کرنا اسی طریقے سے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب یہ جو انہوں نے ریولویشن کیا اس میں یہ ہے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس میں ہے کہ ہم اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس کو کہ وہ سو موٹو جو ریڈکشن لے اور اس کیس میں خود فیصلہ کرے اب تمہارا لی بات ہے کہ ہر ٹرائل کو ایک کیس جو ہے وہ چیف جسٹس پر پاکستان اس کی وہ میرا مطلب ہے انہوں نے عدلیہ کو کیا سنجھا ہوا دلکس ہی کہ یہ جنوریت سنجھا ہوا دلکس ہی میرا موزو انہوں نے سوہ سے تقدیل کرنے میں کیا بیلم سوہ سے اس کے پہلے یہ بتا دیجئے گا کہ جیسے خان صاحب نے بھی کہا ایک طرح مقاسد نظر نہیں آتے اور سنجھ نہیں آتے کہ پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے انتخابی سیاست میں دیکھا جائے تو ٹھیک ہے ٹائم تو بتائے گا میری قصہ ہاتھ نے بھنا دیا بھلکو میں یہ نالنک کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر تارون کادری صاحب سڑکو پر آتے ہیں اور دھرما دیتے ہیں تو زرداری صاحب کو کسی کنٹینر پر کھڑے ان کے ساتھ نظر آئیں گے یعنی ویسے دھرما دیکھا ہے آپ کو اسے تائم دے جارے گا آپ کو دھرما دیکھا ہے تو بھی آج دائم دے جارے گا آجے وہ کھڑے ہوگے ہمیں ہمیں اپنے پیپلز پارٹی گئے میں امیران خان نے اکیٹا پر پہنے کیا رہا ہے ابھی تک مخلالی ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں بھی وزن پریویل کرے گی وہاں بھی مشامہ ملکو لیکن یہ کمیتی شاید اس پر تک نہ جائے کہ سارا کھیل بھر جائے اور یہ رکشی جو سامنے نظر آلی پرہ موتا موتا لکھا ہوا ہے دیوار کے اوپر رائٹنگ ہونڈی بہت ہے کہ رائٹنگ ہونڈی بہت ہے انشاءدہ اس کے کمیتی شاید مکمل ہو رہے ہیں سیاسی جنابتوں نے آئینی سمین کر دی ہے فائزمانی بہت بڑا جا رہے ہیں اچہاب ہو رہے ہیں نئی بھی علامنس ہو رہی ہے تو یہ کرے گا محالب کے کاملے پر یہ سارا کھیل بھگڑ جائے گا میرا محالب کے کمیتے سمیں اچھیو میتش نہیں پہید بہت شاید ہے بہت شاید ہے مذبتی بنیاد پر کہ ہاں انہوں نے کہا یہ دیکھیں ایک ختم نبوت میں تبدیل دی ایک انشاء ان کا ریزولوشن کا جس کے ساتھ انہوں نے اعتضاج کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہم بہت خوفناک کھیل رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز تو مذبتی بنیاد پر ہم اس ملک میں سسادات کرانا چاہتے ہیں اور مذبتی بنیاد کے الیکشن جیتنا یہ بہت میرا مذبت ہے افسوسنک بات ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لئے اس لئے ہمیں بیہیو کرنا چاہئے اور وہ لوگ جو اس اشیو کو استعمال کرتے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو انہیں روکنا چاہئے اور یہ جو اشیو ہے یہ ایک منٹی اشیو ہے بہت سنسطی بھی اشیو ہے اس کو ہمیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ کاروبار شروع کر رہا ہے اب کام ہو چکا یہ اشیو اٹھر خان صاحب مہد بھی شروع پر دین کرتے ہیں اس میں ایک بات ہے آپ اعت کر لیں جب یہ ناملہ چل رہے تھے تو اس میں اللہ بھائکن کے ساتھ اور ان کے ساتھ ایک بات کرتے ہیں جو اسلامی قانون ہے کساس اور دیت کے اس میں تقریب انہیں اکر ہو گیا کہ ہر دیت میں اس میں جنابزہ اکھومت کے دھامن لکھوں کرتے ہیں وہ کم تھا اس میں اٹھا ہو جاتے تک ایران بیس لاکھ رکھے فی آدمی کو دلے جائیں گی اور یہ ناملہ اس تک یہاں ہیا نا ایک دیت اس کے کو تعلق نہیں ہے وہ تو صرف اپنے آتے ہیں جاتے ہیں اپنے مقاصر جو ان کے ہیں اس کے لئے اب آپ بھی دیکھیں جن اتنا بہت مکادش کا معاملہ ہوا ہے تو ایک دیان بھی مکادش ہے ہاں بالکل ٹھیک یہ ہے یہ ہے کیونکہ یہ انہیں پہ آلاکار ہیں یہ انہیں پہ اشارہ پہنے سکتش کرو جو تک ہو رہا ہے بالکل ٹھیک اب یہ فرمائیے موضوع تبدیل کرتے ہوئے کہ وزیرالہ پنجاب شبازشیف صاحب یہاں پہ اکنے پہ تکسرے تجزیر ہو رہے ہیں آپ بتائیے اکنیت کے نمائندے کے طور پر کیا مقاصد ہیں اس دورے کے دیکھیں جی میں سن داؤں ہوں کوئی کرائی نہ آ رہا ہے کوئی کچھ ہو رہا ہے کوئی این آرہ نہیں ہوگا کیونکہ میں آشے سمیتے ہیں کہ وہ ہاں کوئی سچ پر آئے ہیں وہ تائج کریں گے اس وقت وہ معاملہ ہے وہ ہے انہیں نیشنلی جانے بہت 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 ان شرکہ نے کیا کہ ہم ہر جگہ پر جہاں ہمیں مکتہ چلے گا ہم اس پر اور اُدھر کے تاپیشنا نے اس کو جواب دیا یہ پہلے مرتبہ ہوگا ہے وہ ہمیں سامنے کھڑے ہو گئے دونوں یعنی یہ ایسا تناغر بن جا ہے اور سعودی اور اس وقت ایسا مقام ہے جس پر آج سے تیس سال پہلے ایران ہوا کرتا تھا کہ امریکہ کے تمام مفادات اس کتے میں وہ دیکھا کر دیکھیں اس وقت سعودی اور جو ہے وہ امریکہ کو مفادات اس کتے میں وہ دیکھ رہا ہے ایک شخصیت تو ہے نیو نماز شریف کی وہ اتنی بھاری بھرکم ہے کہ انہیں اس مامنے میں بھلانا یا بات کرنا یا ان سے محسنہ لینا ایک وقت کی ضرورت ہے اور قائدہ محترم نے شباز شریف اسی لیے انہوں نے بلا لیا کیونکہ ہم نے ہماری پارٹی میں یہ اعلان کر دیا کہ آنے والے الیکشن میں جب ہم جیتے ہوں تو یہ وزیر آزم ہوں گے تو بی بھی ایک وجہ ہے اور دوسری وجہ یہ بھی کہ پاکستان کے سب سے ویڈی سورے کے وہ وزیر آلہ ہاں ہیں اس صورت میں بھی انتے وہاں تاکہ ان معاملات پر آپس میں بحث سے کہنی جائے اور جو معاملات پاکستان کے ساتھ اس طرح سے خراب ہونے جا رہے ہیں ان کو کسی طرح سمات لیا بھی نے کہا آپ کی پارٹی کے بڑے بڑے لیڈرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دورے کو جا رہے ہیں ایم آر او ہونے والا ہے بڑے خچات پر اظہار کیا جا رہا ہے ساری اوپ پوزیشن ہی ہمیں مصرف کچھ نظر آتی ہے تو یہ اس طرح کیوں ہیں؟ کیوں خچات ہیں؟ آپ کو کیا خچات ہیں؟ لیکن میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پچھلے جب یہ خطکہ ہو رہا تھا تو میاں صاحب اس سے پہلے بھی تشریف لے گا تھے سردی رید یا کہاں ان کو کوئی خاص شخصیات نہیں ماننی تھی اور یہ بھی تاثر ہوتا ہے اس وقت بھی تھا تو یہ ان کی جتنی دوستی تھی ان کے ساتھ اس میں کوئی دردر ہو گئی ہے میں سمجھتی ہوں میں ملت بھی ہو سکتی ہوں انا آرہو والی بات بھی صحیح ہے کہ یہ اپنے حالات ان کے ساتھ اپنے حالات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تاکستان میں دو بھی سناریوز ہوتے ہیں اس میں ساوڈی ارابیہ کا بہت عمل دخل ہو گئی ہے کیوں ٹیٹل کر لیں گے؟ مجھے سیٹیشن کیا جا رہا ہے کہ امرو ہونے جا رہا ہے اگر کلی کو اپنے شکر ہمانچ کرنے جا رہے ہیں بلنہ جو فرن پالسی ان کی ہے تو انہوں نے خود اپنی ہی ڈیل کرنی ہے They are the allies of the Americans They know that اور ہم ہماری اس کی وجہ سے سی پاک کی وجہ سے ہمارا تھوڑا شیفت ہو رہا ہے تو امریکہ کو تو یہ نہ دو باہر گزرتا ہے ہمارا سی پاک اور آپ کو ابھی پیچھ لگنا ہے کہ بلسستان میں بھی بہت حالات خراب ہو رہے ہیں اس لکالدہ سی پی اس کی وجہ سے لیکن اب ہم نے تو پاکستان اپنے کو بچانا ہے نا ہم نے تو یہی جینا مرنا ہے نا ہمارے پاس تو کوئی وسائل نہیں ہے کہ ہم جہاز پکڑیں گے اور ہمارا پانا جہاز ہوگا تو ہم جیسے ملک میٹلے ہیں ہم نے تو دے کہ جو کش ہمارے ساتھ ہونے ہونے تو ہم نے تو اس قطعے کو بچانا ہے ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں NRO یہ نواشید کیا یا ہوا کس نے کرایا کس نے کیا دکٹیٹر نہیں اب اگر ہوتا ہے تو یہ داد ستر چھال جو تینتیس سال کی ہے اب اس پر موپ لگ جائے تو یہ نوشہ دکٹیٹروں کے دور میں ایسا ہوتا ہے 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 ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے جلال کے ساتھ پیش کر رہے ہیں آپ دیکھنا یہ جو اسی مہینے میں یہ مہینہ کا ختم ہونے جا رہا ہے حدیبے کا فیصل آیا نا مدرہ اف آل کیسی موجود ججو نے اس سروار کو جو لٹک رہی ہے پھر پوری فیملی پر لٹک رہی ہے یہاں تب دینوں سے گل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ٹرمپ نے اس کے نتیجے میں خود عالم عرب کے اندر بھی بوہر ایسا ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ امریکہ کی حلیث ہے بلکی میں بھی مشکل پادہ ہو رہی ہے ایک تاثر رہا ہے عامہ کا بھی تو ہوتا ہے جیسے مسئل کر دیا ہے امریکہ جائے وہ آدمی سعادت اور قیادت کے مرسل کو تارک ہو گیا کچھ لوگوں نے بوڑ دیا اسے کچھ ملکوں نے یہ مسئل کر دیا اسے اکلاب جائے تب دارے خطے میں نہیں سوٹوال پادہ ہو رہی ہے مسائل پادہ ہو رہی ہے سارے کے سارے اور چونکہ اس وقت پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشیم میں معاف کرنا بریندرین صاحبہ ہوتی ہم کہتے ہیں دو لیڈرین صاحبہ اس وقت پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشیم میں باہد نکیور لیڈر جائے ہیں جسے جو دنیا کے ساتھ دیر کر سکتا ہے دنیا پسکوزہ کے تلقات دیا ہے معاملات کو مسلمہ صاحبہ دیا ہے قریق آئندہ میں سوڑا چکا ہے شہراء صاحبہ جی نے آئندہ کے لئے سرے کر رہی ہیں تمام سوڑے ریپورٹس یہ کر رہی ہے فاکستان کے درونی اداروں کے ساتھ میں بھی دارونی اداروں کے ساتھ دی مسلمی دون جایا ہے جلائی کے الیکشن میں روننگ پارٹی ہوگی وہ نامزد کر دیے گا اس لئے میرا یہ خواہد ہے کہ یہ ایک بسیت آپ تلاظر میں سے نہ لگائیں پاکستان کے داخلی ساتھ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ٹھیکوائیں صاحب چند ہیلٹ رہ گئے ہیں اور اس نئی انکشاف کیا یا انجام لگایا خان صاحب نے اس پر تفسرہ کر دی دیگا انجام خان صاحب نے کل کہا کہ میں کہا جاتا ہے کہ میں لادلہ ہوں میں لادلہ نہیں لادلہ ہوں جن کے لئے انتخابی عمل کو متاثر کیا گیا انتخابات کے نتائج تبدیل کیے گئے اور ایک بیدیو صاحب کا بھی حوالہ دیا اور فوج کا بھی ذکر کر دیا کہ ان کے نگرانی میں یہ سارا کام ہوتا رہا ہے میں یہ سمجھا ہوں یہ بات بلکل غیب سیاسی ہے کہ جی میں لادلہ نہیں وہ لادلہ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ سعودی ریبیا کیا کرنے گئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ حکمران ہے کہ نہیں نواز شریف اس وقت ملک میں کون حکمران ہے نون لیگ نواز شریف بس کوالیفائی ہونے کے باوجود نون لیگ کا صدر ہے اور بلوچس پر اس کی حکومت ہے پجار میں اس کی حکومت ہے وفاق میں اس کی حکومت ہے اگر انٹرنیشنل کوئی ملک انوائز کرے گا میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ کیوں گئے اگر انٹرنیشنلی کوئی ملک انوائز کرے گا تو اس کو کرے گا اس کو کرے گا جو حکومت میں ہوں تو یہ حکومت میں ہیں ان کو انوائز کیا جو کمپلیکیشنگ ہیں انٹرنیشنل انہوں نے سالو کرنی ہے عمران نے نہیں کرنی یا وہ شاہ صاحب انہوں نے نہیں کرنی یہ تنقید ہی میں سمجھتا ہوں بیجا تنقید ہے یہ جائز گئے ہیں ان کو جانا چاہیے یہ آئینی طور پر قانونی طور پر ان کا حق ہے باقی جو لاغلے والی بات ہے تو یہاں پہ رہے تو حالت یہ دیکھیں یہ ایک سو بیس کا الیکشن ہوا نا ڈسکوالیفائی کے بعد تو کوشش کی جن کا یہ لاغلہ ہے انہوں نے کافی کوشش کی کسی طریقے سے نون لیگ ایک سو بیس کی کونس کی تینچی انہیں الیکشن ہار جائے ہیں جی لاغلے کے لیے لیکن انہوں نے کیونکہ نون لیگ اور مریم نواز نے بہتنا ماستبل کیے تیلی میں تو بڑی مشکل سے اس نے الیکشن جیتا تو لاغلہ وہ ہی ہوتا ہے کہ جو ان اداروں کا ادلیہ کا لاغلہ وہ ہی ہے نواز شریف اگر ہوتا ہے نواز شریف اگر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اداروں کا ذکر نہ کیا جائے اگر ہوتا ہے سب آپ بھی مختصر اسی پر تفسرہ کرنائیے یہ اداروں تو ہر بار تو شامل کر لیا جاتا ہے اور اب تو منار خان صاحب نے دو دو در تیرہ 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 میں کہا جائے گا ارمی ٹیف نے ٹارڈ کے اجلاس میں ٹارڈ ہو کمیٹی اجلاس میں بہت کھول کے آرمی کا بہت اور ادارے اپنا بہت بیان کر گیا اسے پر وہ سینٹ اس کے بھی گفت بھی نے جو اجیس کی دوری تھی خواجہ صاحب رفیق نے آرمی ٹیف کے اس بیان کی تعریف کی کہ ہم سین پیج پہ ہیں سین پیج پہ ہیں ایک پیج پہ ہے یہ جو انہوں کا جلسہ تھا خوابہ رکیش ایتیس اس پر البتہ دکھا کہ ایچھو دنگی پہ شراب سے نہیں ہونی چاہیے آئی ایس کے آرمی ٹھولی سمجھا کہ اس کی اس کی بناہت ہے جو ہم میرا خیال ہے کہ امرار خانے اس سے زیادہ بڑا اجزام لگایا ہے ٹھیک ہے زیادہ بڑا اجزام لگایا ہے کہ پورے ملک میں آرمی کی موجودگی میں ٹھپتے لگائے گئے اور ایم آئی کے ایک مریگیزیر نے یہ سارے کا سارا پلان کیا اور وہ جو ڈکیٹر بھائی صاحبہ بھاہ کے کمر بھرگوالا اس نے اسے یہ کہا کہ بہن جل صاحبہ کی شہادت میں آرمی کے روگ آلی مرک ملنبرس ہو سکتے ہیں اس سے بڑا اقزام تو ہے کہ پاکستان کے آرمی پہ ایک اس میں آسے روگ آلی مرک موجود ہو جاں جو ٹو پائیل پائیل تو بڑا خانے آئی اٹھ پیار کو اس کی وجہات کرتے ہیں بیرن سیبا یہ اس طرح سے بیانات آتے ہیں جس لئے ہم بلا بجائیداروں کا نام لے لیتے ہیں ملووشن کو کیسے ان کر سکتے ہیں ان کا نام لے لینا ہمارے بیانات دینا ہمیں بے بیانات دینا ان کو discourage نہیں کیا جانا چاہیے اور ان کو دعیل پر ہوتی تھی جانا چاہیے اس طرح سے ہمارمی کو اس میں ڈبلوڑنی نہیں کرنا چاہیے اگلیا بھی تمہیں بہت امپتمت ہیں ہمارے پلورز ہیں اور وہ اعصائف دیتے ہیں وہ دل کو بچانے کیلئے ہیں تو ہمیں بڑھتے ہی کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ان کو involved نہیں کرنا چاہیے جیسے ماجی نے جیسے سنائیں کیا کرتے ہیں سیجی ہم نے آنکھوں سے تو دیکھا نہیں ہے کہ both were involved لیکن ان کو اب جو situation ہمارے بیٹھی ہے اس میں قطعا کوئی involvement ان کی نہیں ہونے اور اس کی ایسا بعد دے تو اس کو بھی discourage کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہاں تب آپ بھی تقصرہ کر دیں کی طرح میں جو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایوان خان صاحب دے نا اسی ایسے بہن نہیں ہے وہ کھلا رہی ہے ہر جگہ پر انہوں نے اداروں کو خود involved کیا آپ ان کو شروع کا دیکھ لیں انہوں نے وہ شروع آپ کی اداروں کو ملائن کرنا چاہیے انہوں کو اور جب کو اور پھر بے ایک سو بیس کے election میں انہوں نے کہا کہ وہ بہت جہاں سے یہ ادلیہ کے بہت جو دیرہا ہے آپ نے یہ آپ نے ادلیہ کو دینا ہے آپ جو بات یہ کہہ رہی ہیں اداروں کے مطلق کو نہ کرو ادارے ملک کی ہیں اور آئین میں ادارے بنائے اس کے تہہ پہ جب کوئی ادارہ اپنے جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ نہیں انجام دے گا تو لوگوں کو حق آتلا ہے اس کے مطلق بات کریں ان کی کارسکت نہیں ہوتا ہے لیکن یہ سیاست میں ہمیں دو جمعوں نے بتا دیجئے گا کہ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ رکھنا ڈالا جائے گا اور کوئی کنٹینر آئے گا سرکوں پہ پیپلز پارٹی کو سینٹ کے انتخابات اور اگلے انتخابات بروقت ہوتے نظر آ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ سینٹ کے بھی اور وہ ملک میں یہ الیکشنز ہونے ان کو ٹائم پر ہونے چاہیئے عام تمشہ علیہ مطلب جمعید کی اور دیموکرسی اور اس کے عام اداروں سے عزت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمام اپنے ہی بائے کار میں رہتے کام کریں اور جو سازی صاحب کا کنٹینر ہے اگر وہ سرکوں پہ آتا ہے اور وہ سینٹ کے انتخابات میں ہائل ہو جاتے ہیں یہ عام انتخابات میں ہائل ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی ان کے کنٹینر پر کھڑی ہوگی یا جو ملیت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یہ ملیت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب احسان واہی صاحب وحید آرم خان صاحب بیدم حسنان صاحبہ راوف طائر صاحب راوف صاحب موانوں کا بہت شکریہ ناظرین گفتو بھی آپ نے سنی ہوا بات یہ ہے کہ ابھی ایک ہفتے کی ڈیڈلائن جو دے دی گئی ہے ڈاکٹر طائر قادری صاحب نے شہبہ شریف صاحب اور رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے راوف طائر صاحب نے بلکل چھیکا کہ امید یہ کر رہے ہیں کرنی چاہیے کہ آنے والے وقت میں جبکہ چند ماہ کاشتہ جاتی ہے عام انتخابات کے لیے تو تمام سیاسی جمعاتے اپنی توجہ انتخابات کے عمل کی طرف مرکوز رکھیں گے اور عوام میں اپنی کارکردگی لے تا جائیں گے لہذا اپنی کارکردگی پر ان ماہ میں انہیں توجہ دینی چاہیے نہ کہ دھرموں پہ جلسوں پہ اور کٹینرز پہ آج کے پروگرام میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی